شگفتہ فاتیمہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوبصورت آپ کو نظر آ رہا ہے لزیز خانوں کے ساتھ ساتھ میں کشمیر میں نظر آنے والی وہ تمام کلچر جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پہ سامنے رکھی ہوئی ہیں اپنی سوچ اور اپنے شوک کے مطابق ہی انہوں نے یہ ریسٹورنٹ تیار کیا ہے پوری بلڈنگ کی تعمیر سے لے کر یہاں تک کا پورا سفر ان کا کیسا رہا جس سے پورے جمہوں کے اندر پورے کشمیر کے اندر اس وقت ایک پہچان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک اندر شوک ہوتا ہے چاہے وہ گھر ہو یا باہر میرا ہمیشہ سے یہ رہتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے سجایا جائے کس طریقے سے کچھ کیا جائے کیسے تیار کرویا ہے جمہوں میں یہاں کہیں پہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کشمیری کھانا تو ملتا ہے لیکن پرابر طریقے سے کشمیری وہ چیز نہیں ملتی میں کشمیر سے ہوں تو مجھے پتا ہے کہ پرابر کشمیری کیسے ہوتا ہے کس طریقے سے پرپیشن ہوتی ہے اسی سلسلے میں میں یہی سوچا تھا کہ جب بھی میں بناوں گی سب سے پہلے تو اپنے کشمیر کو یہاں دکھاؤں گی اسی وجہ سے میں نے اور جب یہ سٹارٹ کیا تو ہر ایک چیز میں کبھی گوگل سے سرچ کرنا کبھی یوٹیوب پہ دیکھنا پھر ان کو سمجھانا جب یہ بیلڈنگ تیار کیا جی بلکل بلکل اب جو بھی ہاں پہ چاہے وہ کارپینٹر ہو کوئی بھی ہو میں اگر وہ مجھے ڈرائی گرام اگر بنا کے دکھاتے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ پاتا تھا اس لئے میں نے خود میں گوگل سے دیکھ کے وہ سکرین شاٹ لے کے پھر وہ سکرین شاٹ ان لوگوں کو دکھا کے کہ نہیں یہ چیز ایسے کراؤں جیسے یہ فاؤنٹین کا ہے یہ بھی میرے دماغ میں آئیڈیا تھا میں یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے تو پھر ان کا سکرین شاٹ کرنا وہ ویڈیو سیو کرنی وہ اس طریقے سے دکھانا نہیں مجھے اس طریقے سے چاہیے گی سب جو نوجوان بہنیں ہیں جو کام کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا میسیج رہے گا دیکھئے بہت ساری لڑکیاں بہت اچھا پڑھائی میں بھی ہیں پڑھتی بھی ہیں جو میری طرح ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ کے مند میں کوئی چیز کرنے کا ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے آپ بلکل کر سکتے ہیں میں نے جب یہ شروع کیا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے دن کا کھانا کھایا یا نہیں کھایا بیٹیاں میری چھوٹی چھوٹی دو ہیں بچوں کو دیکھنا سکول بھیجنا پھر اس کے بعد یہاں ریسٹورنٹ میں آ کے یہ سب چیزیں کرنا بہت زیادہ محنت کی ہے میں نے اور میں چاہتے ہوں اللہ تعالی کرے کہ یہ کامیاب بھی ہو جائے آپ میڈیا کا آپ سب کا بہت ساتھ چاہیے مجھے لڑکیاں آپ کو ابھی بھی نیڈ ہیں جی میں نے ابھی نیچے بھی لڑکیاں رکھے اور میں چاہتے بھی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ لڑکیوں کو ہی لڑکی کام کرنا چاہتی ہے وہ بلکل آ جائے یہاں پہ لیکن کشمیری وازوان میں مارجن اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے یہاں پہ ٹین پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہم آپ کو دیتے ہیں میں کھڑا ہوں ایک سیلیویٹ ریسٹورنٹ کے سامنے کشمیر کی ایک شہزادی نے جمعوں کے اندر بھی ایک پہچان بنائی ہے ایک نام بنایا ہے علامہ کا ایک شہر میری یاد میں آ رہا ہے کس ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور بھی شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے یہ آپ کو جو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے ایک کشمیر کی طرز بر ایسا ریسٹورنٹ جس سے آپ کو بیٹھے بیٹھے کئی چیزیں مل سکتی ہیں اور کشمیر کے اندر مشہور ریسٹورنٹ میں سے ایک جو آج جمعوں میں کھولا ہے اور کھولنے والی بھی ایک کشمیری ہماری بہن ہی ہیں اور آئیے جانتے ہیں چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں واقعی کشمیر جیسے جو طرز پر یہاں تیار کیا گیا سیلیویٹ ریسٹورنٹ ہے سجما میں تو آخر اس کی خوبی کیا ہے کیوں لوگ زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کیوں زیادہ لوگ جو ہیں انٹریسٹڈ ہیں یہاں آ رہے ہیں اور آن لائن آرڈرز بھی دے رہے ہیں جنہیں دیکھتے ہیں باہر کے لوگ بھی آکے اور نہ صرف کھانے کا لطف لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈریس بھی کشمیری ہی نظر آ رہا ہے اور بات کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم شکفتہ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہے آپ نے یہ شروع کیا جنگ پوری ہمیں کہانی بتائیں گے کب سے آپ کا یہ ذہن بنا اور کیوں آپ نے شروع کیا میں کافی چھوٹی تھی جب سے میرے ذہن میں تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں پھر پس اسی میں لگی رہی تو آج بھی کرن دکھایا آپ جب یہاں پہ آئیں گے کچھ کھائیں گے تو ٹیسٹ پتہ چلے گا کہ کشمیری ٹیسٹ ہوتا کیا ہے جنوین چارجز ہیں یعنی کہ نارمل بھی نارمل ریٹ ہے کوئی زیادہ ہائی فائی ریٹ بھی نہیں ہے تو خیر آپ اکیلے ہیں اس کے پیچھے یا کس کا ہاتھ ہیں بس گھر والوں کا ہی ساتھ ہے ایسے تو اکیلی ہوں لیکن گھر والوں کا پورا پورا ساتھ رہا تو کتنے آپ کی یہاں پہ ٹیم ہے پوری جو آپ نے لگائی ہوئی ہے ہر کام کے ساتھ الگ الگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں ویٹرز بھی ہیں آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہاں ہماری بہنیں بھی ہیں جو یہاں پہ شہد لیڈیز کو چیئر کرتی ہیں جی جی بالکل یہاں پہ لیڈیز کو میں نے اس لیے رکھا کہ جو بھی سب سے پہلے تو میں یہاں کوشش کروں گی جو بھی آئے لیڈیز ہی ویٹر بھی رہے لیڈیز ہی کام کریں تاکہ یہ بھی کچھ نگوچ کریں بوری کمپنی ہی لیڈی رہے انشاءاللہ رہنا چاہتی تو بلکل لیکن کچھ کام تو لیڈی نہیں کر پائیں گی جی سے گوشت بنانا ہے کشمیری وازوان جی جو ان کے لیے تو ہمارے شیف یہ بھی کشمیر سے ہی ہے یہ جو ہے یہ بھی سارے کشمیر سے ہی ہے جمو سے بھی ہے کوئی جی جی انڈین چائنیز کے لیے سارے ہمارے جموز سے بھی ہیں جی تو کیا کیا ورائیٹیاں ہیں تھوڑا سا نام لے کے بتائیں گے آپ اب کشمیر میں ورائیٹیز تو بہت ساری ہیں اب یہاں مین جو رسطہ کباب روکو جو شیف بہت ساری ہیں کشمیر میں بہت ساری ورائیٹیز ہیں جی تو آپ کے پاس کیا کیا ویلیبل ہے بتا سننے والے آڈینس کو جی جی فل وازوان فل وازوان باقی جو لڑکیاں ہیں بہنیں ہیں ہماری ان کو بھی آگے آنے کے لیے ایک ہونسلے کے طور پر آپ نے یہ کام کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور بہنیں بھی سکھیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے میدان میں آ کر اپنا کارنامہ پیش کریں گے تو اب چلتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں گے چاہ کچھ ہے ایڈرس اس کا بتانا چاہوں گا جمو کے بٹھنڈی سوجوان روڈ ڈی پی ایس ڈیلی پبلک سکول کے گیٹ کے بلکل سامنے ہے اور یہاں آپ آ سکتے ہیں یہاں لطف لے سکتے ہیں ہم کونٹیکٹ نمبر بھی شیئر کرنا چاہیں گے جسے آن لائن آرڈر بھی لگانا ہے تو وہ ہمارا نام لے کے انہیں بتا سکتا ہے اپنے محضبان لطیف رضا کو یہیں پہ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ آدھ آپ